اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چودوی شب میں آج آپ نے ترابیوں میں کلام پاک کی دو صورتوں کی تلاوت سماعت فرمائی سورہ انبیاء اور سورہ حج سطر باپا رہا ہے اس کی تفسیر اس کی خلاصمنا آپ کے سامنے پیش کروں گا اسلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہی وصحابی اجمعین ام آباد فعض باللہ من اسفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانبیاء سترہ بارہ مکی سورت ایک سو بارہ آیتیں سات رکو قرآن میں اکیسے نمبر پر ہے نزول کے ادوار سے نمبر تہتر ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے ایک نمبر آیت میں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی لوگ دنیا کی زینتوں میں گم و بے خبر ہو کر غفلت میں مو پھیرے ہوئے ہیں لقرب قیامت کی جو نشانیہ ہیں ان کے حساب سے قیامت قریب ہی ہے سب سے پہلے تو نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہونا یہ بھی قیامت کی قریب ہونے کی نشانی ہے اور ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے یہ تو میں آپ کو حدیث بتا چکا سات نمبر آیت جتنے بھی نبی اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں سب مردی بھیجے ہیں کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے دس نمبر آیت میں اللہ نے قرآن میں ہمارا ذکر نازل فرمایا یعنی کہ جو ہماری زندگی میں پیش آتا ہے اس سے متعلق چیزیں مختلف کردار مختلف قومیں مستنیف لوگ اور گروپ بغیرہ کا ذکر گیارہ نمبر آیت میں اللہ نے لوگوں کے ظلم کی وجہ سے بہت سی بستیاں تباہ کر دی سولہ نمبر آیت میں اللہ نے قرآن میں اللہ نے شرک کو ظلم عظیم کہا سب سے بڑا ظلم تو اس شرک کی وجہ سے بہت بستی تباہ ہوئی سولہ نمبر آیت میں اللہ نے زمین آسمان اس کے درمیان کی چیزوں کھیل کے طور پر نہیں بنائے بلکہ ان کے بنانے بہت سے مقصد حکمتیں اور سنجید کی ہے اٹھار نمبر آیت میں اللہ جب چاہتا ہے تب وہ سچ سے جھوٹ پر اس طرح چوٹ لگاتا ہے کہ سچ جھوٹ کا سر پھوڑ دیتا ہے تیس نمبر آیت میں اللہ کسی کو جواب دے نہیں سب اسی کو جواب دے ہیں تیس نمبر آیت میں شروع میں آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ملے جلے یعنی جڑے ہوئے تھے پھر بھی اللہ نے انہیں الگ الگ کر کے شکلے دی ہر جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا مدلہ مادہ حیات جو ہے وہ پانی ہے البتہ مادہ تخلیق جو ہے وہ مٹی ہے جس کا ذکر بار بار قرآن میں ہے یہ آیت بگ بینگ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جو سائنس کہتی ہے بتیس نمبر آیت میں اللہ نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے لیکن لوگ اللہ کی قدرت پر غور افکر نہیں کرتے ہیں پینتیس نمبر آیت میں امتحان کے لئے اللہ اچھے وے برے حالات کے ذریعے سب کو آزماتا ہے چوالیس نمبر آیت میں اللہ زمین کو کناروں سے گھٹاتا آ رہا ہے یعنی زمین کا جو رقبہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے ساری دنیا جیسے ایک ہوتی جا رہی ستالیس نمبر آیت میں قیامت کے دن بیچ میں ٹھیک تولنے والی ترازو رکھ کر اس میں ہر ایک کے عمال تولے جائیں گے چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی چو نہ ہو انہتر نمبر آیت میں اللہ نے آگ کو ابراہم علیہ السلام کے لئے سلامتی کے ساتھ تھنڈا ہونے کا حکم دیا تھا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونے کا کہا اگر صرف ٹھنڈے ہونے کا حکم ہوتا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہوئی تھی کہ ابراہم علیہ السلام کو جمع دیتی برف کی طرح ایکیاسی بیاسی نمبر آیت میں اللہ نے ہوا کو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے تابے کر دیا تھا اور بہت سے شیعاتین جنات بھی ان کے تابے تھے جو ان کے کہنے پر سمندر میں ہیر جوارات کے لئے اکوتے لگاتے تھے اور بھی بہت سے کام جیسے تعمیر وغیرہ بھی کرتے تھے تیراسی چوراسی نمبر آیت میں ایوب علیہ السلام نے بہت بیمار ہو جانے پر اللہ سے رحم کی درخواست کی تو اللہ نے دعا قبول کر کے ان سے وہ بیماری دور کر دی ان کے اہل احیال کو بھی ان کے پاس بھیج دیا ستاسی نمبر آیت میں جنوز علیہ السلام کے غصے میں اپنی قوم پر جو غصہ تھا انہیں اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جانے پر اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں بھیج دیا جہاں انہیں غلطی کا حساس ہوا اور وہ اندر سے پکار اٹھے کہ اللہ تیرے سوا کوئی محبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں یہ آیت یہ آیت کریمہ کہلاتی ہے لا الہ اللہ اس کی بڑی فضیلت ہے کچھ لوگ تو اسے مصیبتوں سے نکالنے والی اللہ کی کرین مانتے ہیں اس لئے اس کا ورد بہت کیا جاتا ہے اور آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں اسے جوڑ لیں مصیبت آنے سے پہلے ٹل جائے چالیس بار آیت کریمہ ضرور پڑھا کریں یہ ستاسی نمبر آیت ہے سورہ انبیاء کی رٹ لیں اسے اٹھاسی نمبر آیت میں دل سے پکارنے پر اللہ ایمان والوں کی توبہ قبول کر کے غم سے نجات دے دیتا ہے نبی نمبر آیت میں نیک لوگ کاموں میں جلدی کرنے والے بزرگی پاتے ہیں بانوی نمبر آیت میں تمام امتیں ایک ہی امت ہیں خبکو ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم ہے اللہ تمام انبیاء اور رسولوں کی امتیں ملکے ایک ہی امت ہیں ایک سو چار نمبر آیت میں اللہ قیامت میں آسمانوں کو ورخ و اللہ کاغذ کے جو ورخ ہوتے ہیں ان کی طرح لپیٹ کر کائنات کا سب کچھ ایسے ختم کر دے گا جیسے اس نے کائنات کی شروعات کی تھی ایک سو سات نمبر آیت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں وہ تمام جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں نہ کہ صرف عرب کے لوگوں یا مسلمانوں کے لیے مگر یہ رحمت اسی کے لیے ہوگی جو اسے لینا چاہے اس وقت ابو لحیب ابو جہل جیسے محروم محروم رہے اور آج بھی ایسے بہت سے بدنصیب ہیں مسلمانوں میں کہ حضور کی تعلیمات ہمارے بیچ میں مگر رمو پہ چلتے نہیں ایک سو آٹھ ایک سو نو نمبر آیت میں کافروں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کا حکم ہے اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان کا معاملہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے سور حج یہ بھی صدر میں پارے میں ہیں بائیس نمبر صورت ہے مدنی صورت ہے اٹھتر آیتیں ہیں دس رکو ہیں نزول کے حساب سے اس کا نمبر ایک سو تین ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم فرمانے والا ہے دو نمبر آیت میں قیامت کے دین حیبت اور سختی کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں اور حاملہ عورتوں کے حمل دہشت سے گر جائیں یہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے عذاب کے خوف سے انہیں یہ حالت پیش آئے گی پانچ نمبر آیت میں انسان کی تخلیق کے مرحلے بیان ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا انسان کی سب غزائیں جو ہیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں جنہیں کھا کے انسان بالی ہوتا ہے اور پھر اسی غزہ سے نطفہ بنتا ہے پھر نطفے سے پھر خون کی پھٹکی سے پھر گوش کے لوتلے سے پھر نقشہ سی صورت بنا کر پوری صورت بننے تک رحم مادر میں رکھ کر پھر ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے بچپن کی حالت میں اللہ دنیا میں لاتا ہے پھر ہمیں جوانی دیتا ہے اسی بیچ کچھ لوگوں کو اللہ موت دے دیتا ہے اور کچھ لوگ عمر کے سب سے برے حصے بڑھاپے کی طرح لٹا دی جاتے ہیں یہ ایسی عمر ہے جس میں وہ زندگی بر علم حاصل کرنے کے باوجود بھی چیزوں سے بے خبر ہونے لگتے ہیں مطلب بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں ضعیفی کی وجہ سے گیارہ نمبر آیت میں جو لوگ ایک کنارے پر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں مطلب پوری طرح دین کو قبول نہیں کرتے دین کی فتح دیکھی تو ادھر ہو لیے کوئی آفت دیکھی تو دین سے مو پھیلیا ایسے لوگ دونوں جہان میں نقصان اٹھانے والے ہیں جیسے آج ہمارا حال ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر سنجیدہ نہیں ہوتے دین کو لے کے مطلب کی چیز ہوگی لے لیں گے جبکہ دین میں پورے پورے داخل ہونے کا حکم دیتا ہے قرآن سورہ بقرہ کی آیت ہے سترہ نمبر آیت میں ایمان والوں یہودیوں صابیوں نصرانیوں مجوسیوں اور مشرقین سب کے درمیان قیامت کے دن اللہ دلیل سے خود فیصلہ کرے گا مطلب وہاں فیصلہ نام کے حساب سے نہیں ہوگا بلکہ عقیدہ کے حساب سے ہوگا یہ بات آج ہم بھولے ہوئے ہیں ہمیں سمجھتے ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد ہماری نجات پکی ہے ایسا نہیں ہے بھائیو وہاں اللہ کیاں حساب ہونا دودھ کا دودھ پانی کا پانی اٹھار نمبر آیت میں تمام آسمان و زمین کی مخلوق سورہ چاند ستارے پہاڑ پیڑ جانور اور بہت سے انسان بھی سب انسان نہیں اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں چھبیس ستائیس نمبر آیت میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے شرک نہ کرنے کی شرط پر اپنے گھر کعبی کی جگہ کو قبلہ مقرر کر دیا اور اس گھر کو تواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک ساپ رکھنے کا حکم دیا اور حج کی منادی کرنے کے لیے کہا جس سے لوگ پیدل دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور زراز کی راہوں سے آئیں گے اللہ آج تک وہاں لوگ جہازوں سے یا پانی کے جہازوں سے سفر کر کے پہنچتے ہیں آس پاس کے لوگ اونٹوں پہ بھی تھکے آ رہے ہیں اونٹوں پہ تیس نمبر آیت میں اللہ ہمیں بتو کی گندگی شرک اور جھوٹی بات سے پریز کرنے کا حکم دیتا ہے سیت نمبر آیت میں اللہ کو ہماری کی ہوئی قربانی اور گوش یا خون نہیں پہنچتا بلکہ اسے تو ہمارے دلوں کی پریزگاری پہ نیت پہنچتی ہے انتالیس نمبر آیت میں ظلم کے خلاف جنگ کی اجادت ہے اور اس میں اللہ کی مدد شامل ہوگی چالیس نمبر آیت میں اللہ اگر ایک قوم کے ذریعے دوسری قوم کو نہ ہٹاتا رہتا تو ہر دمانے میں عبادت گاہیں ڈھا دی جاتی چائے گریدہ گھروں یہودیوں کی عبادت گاہیں یا مسجدیں ہی ہوں جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے سیت نمبر آیت میں اللہ کا ایک دن ہماری گنتی ہے ایک ہزار سال کے برابر ہے اٹھاوہ نمبر آیت میں اللہ کی رامے حجرت کرنے والے شہید کیے جانے والے یا اپنی ہی موت مر جانے والوں کو اللہ بہترین نزق عطا فرمائے گا تیت نمبر آیت میں اللہ کے سوا تمام پوجھے جانے والے سارے معبود مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے نہیں چین سکتے ایسے معبود اور عابد دونوں ہی بہت بودے اور کمزور ہیں چوتر نمبر آیت میں اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر نہیں کی جاتی جبکہ وہ بہت زوراور قوت والا غالب اور زبرزت ہے اٹھتنمبر آیت میں اللہ کے لئے ایسے جہاد کرنے حکم ہے جیسے جہاد کا حق ہے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی ہے ایمان والوں کو مسلم نام اللہ کا ہی دیا ہوا ہے نماز قائم کرتے ہوئے اللہ کو مضبوط تھامنے یعنی چمٹ جانے کا حکم ہے یہ الحمدللہ آج دو صورتے سطر پارے میں پوری ہو گئیں رمضان کے حساب سے تھوڑی سی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے تھے توفو کے لینے دینے کی اور یہ ایسا موقع اور موسم اور مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور توفو سے تین چار چیزیں جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ ان میں بڑا فرق پڑتا ہے ایک تو آپ کنجوسی سے باہر آتے ہیں سخاوت آپ کے اندر آتی ہے اور سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے ایک اس سے قدرت دور ہوتی ہے توفو کے لینے دینے سے اگر آپ کے دل میں اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی جلن حسد یا بغد ہے یا ان کے دل میں آپ کے لیے ہے تو اس میں کبھی آتی ہے توفو کو لینے دینے سے تیسری بات یہ ہے کہ توفو سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں لوگ محبت بڑھتی ہے توفو کے لینے دینے کا حکم نبی نے دیا یہاں ایک بات اور میں بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت تحفے آتے تھے لیکن یہ بات میں نے خود ایک بار ابھی ایک دو سال پہلے ہی پڑھی کہ نبی جو برتن آتے تھے جن میں سمان تحفوں کا تو اسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے اور میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ ہم ان کے ہاں کوئی چیز بھیجیں تو ضرور ان خالی برتوں میں کچھ نہ کچھ رکھ کے بھیجتے ہیں یہاں تک ہوا ہے میں نے پڑوس میں چاہے کچھ ایک ہی چیز ان کے ہاں بھیجی کوئی بھی تو اس برتن میں چاہے ایک پانچ روپے کا بسکٹ کا پیکٹی رکھا وایا تو یہ سنت ہے اگر آپ کے ہاں کوئی تحفہ بھیجتا ہے تو اس برتن میں آپ چاہے پانچ روپے کا بسکٹ کا پیکٹی رکھے بھیجیں لیکن پلٹ کے ضرور اس کا تحفہ کا بدلہ دیں اور نبی نے یہ بھی فرمایا تحفہ کا بدلہ دیا کرو آخری خدبہ آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ چھپنے والے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا بسیت ہی ہاں بھی لگاوا ہے مرکز میں اور آپ کو میری کتاب کے شروع میں ہی مل جائے گا تو اس میں پڑھنا آپ حضور نے ترغیب دلائی تحفہ کو لینے دیں نہیں تو یہ ایسا آپ کا مہینہ چلنا ہے جیسی بھی جس کی احسیت ہو تو بہت ضرور نہیں آپ چارٹ کی ایک تھیلی اپنے نشتہ داروں میں پچھاتو کچھ دن ہمت کر کے دو چار سو روپے الگ کر کے اور دددس بیبیس روپے کی چارٹ کی تھیلیے بنوالو یا پاپو کی تھیلیے لے لو اور سب نشتہ داروں میں گھوم پھر کے آپ اپنی حیچت کی حساب سے اگر اچھی حیچت ہو تو روبزہ کی بوتل کھجور کے ڈبے مٹھائی کے ڈبے جو بھی آپ کے پاس حساب ہو اس طرح سے آپ اپنی بہنوں کو اپنی پھوپیوں کو اپنی خالہوں مامووں کو اپنے تایا چچاؤں کے بچوں کو ان میں آپ پہنچا کے دیکھو آپ کو کتنی دلی خوشی ملے گی اور آپ کو کیسا سکون حاصل ہوگا کچھ وہاں بیٹھیں گے بھی آپ موبائل نے تو ہمیں تبعہ کر دیا نا کہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں تو اسی بہانے آپ تحفہ دے نہیں کہ بہانے پہنچو سکون میں کیسا جوش آتا ہے کیونکہ یہ ہمارا خون ہے ہمارے دسترخان کے حصے ہیں ہمارے ساتھی ہیں فس قزن جو ہوتے ہیں وہ سگے بھائیوں کے بعد وہ بالکل ہمارے خاننان کا پہلا حصہ ہوتے ہیں چاہے وہ چاچے کے بچے ہو وہ پھوپی کے ہو وہ خالہ کے ہو مامو کو یہ فس قزن میں آتے ہیں اور ان بہنوں کو بھی اپنی بہنوں کی طرح سمجھا کریں اور ان کیاں ضرور اس رمضان میں توفہ پچھائیں جس کی جیسی حیثیت ہو چاہے دس روپے کا جی توفہ پچھائیں اپنی حیثیت کے ساتھ کر کے دیکھو انشاءاللہ اللہ کیسی آپ کو سگون دیتا ہے اور کیسی برکت آپ کے رضاق میں ہوتی ہے وَمَا لِنَا